بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی گاؤں میں شے اندھے آدمی رہتے تھے ایک دن گاؤں والوں نے انہیں بتایا ارے آج گاؤں میں ہاتھی آیا ہے انہوں نے آج تک بس ہاتھیوں کے بارے میں سنا تھا پر کبھی شو کر محسوس نہیں کیا تھا انہوں نے نشجے کیا بھلے ہی ہم ہاتھی کو دیکھ نہیں سکتے پر آج ہم سب چل کر اسے محسوس تو کر سکتے ہیں نا اور پھر وہ سب اس جگہ کی طرف بڑھ چلے جہاں ہاتھی آیا ہوا تھا سبی نے ہاتھی کو شونہ شروع کر دیا میں سمجھ گیا ہاتھی ایک خمبے کی طرح ہوتا ہے پہلے وقتی نے ہاتھی کا پیر چھوٹے ہوئے کہا ارے نہیں ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے دوسرے وقتی نے پوچھ پکڑتے ہوئے کہا میں بتاتا ہوں یہ تو پیڑ کے تنے کی طرح ہے تیسرے وقتی نے سونٹ پکڑتے ہوئے کہا تم لوگ کیا باز کر رہے ہو ہاتھی ایک بڑے ہاتھ کے پنکھے کی طرح ہوتا ہے چوتھے وقتی نے کان چھوٹے ہوئے سبی کو سمجھایا نہیں نہیں یہ تو ایک دیوار کی طرح ہے پانچوے وقتی نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہے ہاتھی تو یہ کٹھور نلی کی طرح ہوتا ہے چھٹے وقتی نے اپنی بات رکھی اور پھر سبی آپس میں بحث کرنے لگے اور خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگ گئے ان کی بحث تیج ہوتی گئی اور ایسا لگنے لگا مانو وہ آپس میں لڑ ہی پڑیں گے تب ہی وہاں سے ایک بدھی مان وقتی گجر رہا تھا وہ رکا اور اس نے پوچھا کیا بات ہے تم سب آپس میں جگڑ کیوں رہے ہو ہم یہ نہیں تیہ کر پا رہے کہ آخر ہاتھی دکھتا کیسا ہے انہوں نے اتر دیا اور پھر باری باری سے انہوں نے اپنی بات اس وقتی کو سمجھائی بدھی مان وقتی نے سبی کی بات شانتی سے سنی اور بولا تم سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہو تمہارے ورنن میں انتر اس لیے ہے کیونکہ تم سب نے ہاتھی کے الگ الگ باغش ہوئے ہیں پر دیکھا جائے تو تم لوگوں نے جو کچھ بھی بتایا وہ سبی باتیں ہاتھی کے ورنن کے لیے صحیح پیٹھتی ہیں اچھا ایسا ہے سبی نے ایک ساتھ اتر دیا اس کے بعد کوئی ویواد نہیں ہوا اور سبی خوش ہو گئے کہ وہ سبی سچ کہہ رہے تھے دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو لے کر اڑ جاتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اور باقی سب گلتہ ہیں لیکن یہ سنبن نہیں ہمیں سکھے کائے کی پہلو دکھ رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے تتھے ہو جو صحیح ہو اس لیے ہمیں اپنی بات تو رکھنی چاہیے کیونکہ بات کی دوسروں کی بھی بات سننی چاہیے اور کبھی بھی بکار کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے ویدوں میں کہا گیا گیا کہ ستے گے سو تری کے بتایا جا سکتا ہے تو ہم اگلی بار آپ ایسی ہی بحث میں پڑھیں تو یاد کر لیجئے کہ ہمیں کوئی ایسا تو نہیں کی آپ کے ہاتھ میں کی صرف ایک پوچھ ہو موسیقی 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 موسیقی